نمسکر آپ کے ساتھ میں رہو لے اس تھی اور شروعات اس وقت ایک اہم خبر کے ساتھ جو باڑھ میر سے ہے جہاں زلہ مکھیالے کے ہائی سکول کے پیچھے میدان میں ایک یوک کی بیرہمی زتیا کر دی گئی سوچنہ پر موقع پر پہنچے کولس نے شم کو قبضہ میں لیا ہے مرتک کی شناک اجے حریجن کے روپ میں ہوئی ہے ادھر مرتک کے پریجنوں نے پریم پرسنگ میں ہتیا کی عشق کا جتائی ہے مرتک کی پریمکہ اور اس کے پریجنوں کو گرستار کرنے کی مانگ کہ ساتھ ہی لڑکی کا گھر ہی یہ پہنچ گئے حالات کو دیکھتے ہوئے گھر کے باہر پولس کو تینات کرنا پڑا ہے بعد میں سمجھائش کے بعد کہیں جا کر یہ معاملہ شانت ہوا تو یہ باڑ میر کا معاملہ ہے جہاں پر ہتیا کے بعد میں آکروش دیکھنے کو ملا ہے یہ دو تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں پہلی تصویر اس موقع کی ہے جہاں پر ہتیا کی واردات کو انجام دیا گیا وہیں دوسری طرف آپ یہ دیکھ پا رہے ہیں جس آشنکہ کے چلتے پریجنوں نے ہتیا کا روپ لگایا ہے اس میں پریمکا کے گھر والوں کو عروفی بنائے گیا اور اسی کو لے کر گھر کے باہر پریمکا کے گھر کے باہر یہ گھر والے ہنگا مکر بار میر زلہ پولی صدیق شک نے فریادیوں کی سہولیت کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا فریادیوں کو باہر کوئی پریشانی نہ کرے اسی کے لیے آفیس یا سٹاف بھی ٹھیک سا کام پر پائے اس کی نگرانی کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اسی کے مدنظر ایس پی آفیس میں سی سی ٹی وی کیمرے لگوا دیئے گئے ہیں جس کی مونیچرنگ خود پولیس کپتان کر رہے ہیں اس سے افسر اور کرمچاری کام کرنے میں اپنی منمانی نہیں کر پائیں گے اس کا اثر بھی اب دیکھنے کو ملنے لگا ہے اب ایس پی آفیس کے افسر اور کرمچاری صبح آفیس ٹائم پر آتے ہیں جو عدیقاری کرمچاری آفیس جوائن کرنے کے بعد بازار گیا اپنے پرسنل کام نفٹانے کے لیے بھی نہ بتایا چلے جاتے تھے اب اس طرح کی منمانی پر روک لکھ پائیں گے ملوڑا کے بھیمگن جتھانا علاقے کے تیجا جی چوک پر یووٹی کے خودکشی کرنے کے بعد پرنے سے سنسنی پھیل گئی آتمتیا کے خبر ملتے ہی بھیمگن جتھانا پولیس نے ایف ایس ایل ٹیم کی مدد سے کمرے کا دروازہ توڑ کر یووٹی کو فندے سے نیچے اتروایا پولیس کے مطابق یووٹی کے پاس سے کوئی سوسائیڈ نوٹ نہیں ملا ہے اور آتمتیا کے کارنوں کا بھی کھلاسہ نہیں ہو پایا ساتھوے ویتن آیوگ میں ہیتوں کو نظر انداز کرنے کا روپ لگاتے ہوئے بھیل بڑا میں ریلوے کرمچاریوں نے کالی پٹی باندھ کر ویروت جتایا کرمچاریوں نے ٹرینوں کے سامنے ویروت پدرشن کیا ریلوے کرمچاریوں کا کہنا ہے کہ ساتھوے ویتن آیوگ میں کرمچاریوں کے ویتن مان میں جو بڑھوتری کی سفارشیں کی گئی ہیں وہ نیائے سنگت نہیں ہیں ساتھوے ویتن آیوگ کی ریپورٹ سرکار کو جو پرسطوط کی گئی ہے وہ بلکل سرکار کی سوچ کے انسار ہے پوجی پتیوں کی سرکار ہے وہ کرمچاریوں کو ہمیں صدود کرتی ہے اس ریپورٹ میں ویشیز بات یہ ہے کہ انہوں نے بڑے ادھیکاریوں کی تنکہ پڑھانے کا کام کیا اور چھوٹے ادھیکاریوں کی تنکہ چھوٹے کرمچاریوں کو اپنی روزی روٹی کا پورا جھگاڑ بھی نہیں ہوا ایسی تنکہ کرتی شاپورا کے نیچارٹ جس تھے جیپور تیراہے کے پاس میں دیر رات ایک سکورپیو ارنی انتر تھوکر پلٹ گئی جس سے اس میں سوار دو پولس کرمیوں سمیں تین لوگوں کی موت ہو گئی اور چار لوگ گھائل ہو گئے ان میں سے تین کی حالت گمبیر ہونے پر انہیں جیپور ریفر کر دیا گیا ہے جانکاری کے انسار ریواری جیپور جاری سکورپیو کار شاپورا کے جیپور تیراہے کے پاس میں انی انتر تھوکر تین چار بار پلٹی کھا گئی ہاتھ سمیں جھوٹوالا تھانے کے کانسٹیبل کیلاش بھابو جھوٹوالا اے سی پی کاریالے میں کاریرت کانسٹیبل سریش شرما اور ایک انی بھیسوانی باسی بجرنگ تاکھر کی موت ہو گئی الور میں مت سے اتصف کے کاریکرموں کا دور شنیوار کو بھی جاری رہا اس دوران بالا کلا تک ٹریکنگ کے علاوہ سٹیڈیم میں گرامین ہارٹ لگائی گئی اور سولہ سکولوں کے بچوں کے بیچ میں انٹر سکول کلچرل کامپیٹیشن بھی ہوا اس دوران ودھائک بنواریلال سنگل زلہ کلیکٹر مقتانند گروال ایس پی کلاش چند وشنوی اور ایس ڈی ایم راجش گویل نے بھی یہاں پر موجود رہ کر پتیوگیوں کا حوصلہ بڑھایا بالا کلا تک قریب پچاس لوگوں کا دل آلہ افسروں سمیت ٹریکنگ میں شامل ہوا ساگر تالا پر موسی مہرانی کی چھتری سے اسے زلہ کلیکٹر مقتانند اگروال نے ہری جھنڈی دکھائی قریب پچاس لوگوں کا دل ٹریکنگ پر روانہ ہوا تھا کشن کنڈ کے پہاڑی راستے سے یہ دل بالا کلا پہنچا بارہ زلہ راجستان میں ودیت اتپادن کا سب سے بڑا ہب یہ بن چکا ہے اب چھاوڑا اور کواہی میں یونٹوں کے نرمان کے بعد میں بارہ دوسرے راجیوں کو بجلی دینے والا راجستان کا پہلا زلہ بن جائے گا چھاوڑا کے موتی پورا تھلمر پاور پلانٹ میں ورطمان میں دھائی سو میگا وارٹ کی چار اکائیوں میں ودیت کا اتپادن ہو رہا ہے اور چھ سو ساٹھ میگا وارٹ ودیت اتپادن کی دو ان یہ اکائیوں کا نرمان کارے جاری ہے وہیں کواہی استحت اڈانی پاور پلانٹ میں ورطمان میں چھ سو ساٹھ میگا وارٹ کی دو اکائیوں سے ودیت کا اتپادن ہو رہا ہے اور ریسرچنٹ راجستان کوائی کے لیے اڈانی پاور پلانٹ میں دس ہزار کروڑ کے ایم ایو کے بعد میں دو اور سات سو سات سو میگا وارٹ کے ودیت اتپادن اکائیوں کا نرمان کاری شروع ہو جائے گا زلے میں برطمان میں دو ہزار سات سو ساٹھ میگا وارٹ ودیت کا اتپادن ہو رہا ہے وہیں کوائی اور چھوڑا میں ستائیس سو بیس میگا وارٹ ودیت اتپادن کی دو اکائیوں کا نرمان کاری چل رہا ہے اس طرح سے ایک دو سال میں زلے میں کل چوون سو اسی میگا وارٹ کا ودیت اتپادک یہ کشتر بن جائے گا اور ایک طرح سے بجلی اتپادن کا حب بھی سہکاریتہ ویبھاگ پردیش کی ہر پنچائت میں گرام سیوہ سہکاریتہ سمیتی شروع کرے گا اور یہی جی ایس ایس گاؤں کی آرٹھک دھری بنے گا یہ بات پردیش کے سہکاریتہ منطری عجی سنگھ کلک نے اپنے ناغہ اور دورے کے دوران کہی اس دوران کلک نے کچامن سٹی مکرانہ ریابڑی اور پربستر میں جنسنوائی کی اور لوگوں کی سمسیاؤں کے سمادھان کی نردیش دیئے کلک نے کہا کہ سہکاریتہ ویبھاگ سے جڑی یوجناؤں کے بارے میں پرباری منطریوں کا کہنا تھا کہ کسان سرکار کلیان یوجناؤں کے ذریعے کسانوں کو کئی طرح سے لابانویت کیا جارہا تھا اس سال سرکار نے خاد کا بفر سٹاک جمع کر لیا ہے جس سے پورے سال پردیش میں خاد کی کمی نہیں ہوئی لادنو میں پروشاستن نے اتکرمن کے خلاف ابھیان شروع کر دیا ہے مکہ بازار اور بس ٹینڈ سے اتکرمن ہٹائے جا رہے ہیں بھاری پولیس زابطہ یہاں پہ موجود رہا اپکھن ادھکاری اور ادشاسی ادھکاری موقع پر موجود رہے لادنو کا مکہ بازار اور بس ٹینڈ کافی سمیسے اتکرمن کی وجہ سے بدحال ہے بجنگر شہر کے کندن کی گلی میں ایک مکان سے دندہارے لاکھوں کی چوری ہو گئی راجیش گپتہ کی سونے مکان سے چور پندرہ تولہ سونا دو کلو چاندی پچاس ہزار نگدی لے کر فرار ہو گئے دراصل مکان مالک سعید سبی سدس سے گھر کے باہر گئے ہوئے تھے سونے مکان پر تالہ لگا دیکھ کر اگیا چوروں نے مکان کی چھت پر دروازے کو توڑ کر مال پر ہاتھ صاف کر چھت سے یہ نکل گئے مکان مالک کی سوچنا پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر معاملہ درج کیا اور چوروں کی تلاش شروع کر دی گئی ہے تمنال کا گیٹ کھلاوہ سا باقی سارے گیٹ کے تالے ٹوٹے ہوئے تھے پھر اندر جا کے دیکھا تو قریب ستر سی ازار پچاس ساٹھ ستر ازار روپے تو کیش پندرہ تولہ سونا دو گلو قریب چاندی چھوڑ لے کر فرار ہو چکے ہیں کوٹا میں کوچنگ چھاترہ انجلی آنند کی خودکشی کے معاملے میں ایک بڑا موڑا گیا ہے انجلی کے بیک سے ملے ایک نئے نوٹ نے ہوسٹل پرشاسن پر گمبیر سوال کھڑے کر دیا ہے پریجنوں نے پولیس پر بھی ہتیا میں آروپوں پر صحیح ڈھنگ سے کام نہیں کرنے کا آروپ لگایا ہے آئیے آپ کو پوری خبر دکھاتے ہیں تفصیل سے کہ آخر ماملہ بلکل اُلٹا کیسے ہو گیا کوٹا کے راجیو گاندھی نگر میں پری میڈکل کوچنگ کر رہی مراد آباد کی چھاترہ انجلی آنند کی سوسائٹ کے معاملے میں قریب ایک مہینے بعد نیا موڑا گیا ہے پریجنوں کو انجلی کے بیک سے ہوسٹل سنچالک کے نام لکھا ایک نوٹ ملا ہے سب سے پہلے ہم آپ کو وہ نوٹ دکھاتے ہیں جس سے انجلی کے پیتا نے پولیس کو سوپا ہے اس گلز ہوسٹل میں رات گیارہ بجے کے بعد کوئی بھی آ رہا ہے تو وہ اچھی بات نہیں ہے آپ پلیز وارڈن آنٹی کو بولو کہ ان کو رات میں جس سے بھی بات کرنی ہو تو وہ گیٹ پر بات کریں ایسے ہوسٹل میں کسی کا بھی آنا ٹھیک نہیں ہے جب آپ رات آٹھ بجے کے بعد نہیں آتے تو پھر کسی اور کو اتنی رات میں انٹری الاو گیا ہوں ہے کل رات کی دس بچ کر 45 منٹ کی گیٹ کی ریکارڈنگ ایک بار چیک کر لیجے ایک بار آج لیا ساکس کی حسنا ہتا تھے یوں میں ایک چیز کو بتا رہا ہوں پولیس کو پولیس کنے کو دیا مرینی بات کی کنے کیا ہوں کچھ دے کمڑا گنایا اس کو بہت یاد اس کو کو سای نوٹ سوال کے جو کہ پست کے گئے ان کو کار دیا ہے اس کو پولنک کیا گئے مظر کے کچھ دے کنے دکھے کنے دکھے ہوں کچھ دے کھا ہوں سکتا ہے بہت دے کچھ دے کچھ دے کھیک ہے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اتنا گمبھیر ماملہ ہونے کے باوجود پولیس ہتیا کا کیس درج کرنے میں آنا کانی کر رہی ہے جو جواہر نگر تھانا پولیس کی کارشیلی پر سوال کھڑی کر رہے ہیں وہی اس پورے ماملے میں جانچ ادھیکاری راجش کمار نے ہتیا کی بات کو خارج کیا ہے انہوں نے کہا کہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں ہینگنگ کی بات سامنے آئی ہے پوسٹ مارٹم ریپورٹ آئی ہے اس میں بھی ایک بات یہ سامنے نکل کر کہی کہ اسمود رنگ کی وجہ سے اس کی دوایا گیا ہے اسے اس طرح نہیں نہیں ایسا ایسا نہیں ہے پوسٹ مارٹم ریپورٹ اگر آپ کی کہہ رہے ہیں تو غلط ہے یہ کیا پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں کیا ہے سر وہ یہ ہینگنگ ہے ہینگنگ کی وجہ سے اسی مہینے ایک نومبر کو انجلی کی موت کے بعد پولیس اسے خودکشی مان کر تفتیش کر رہی تھی لیکن اب نئے سوسائیڈ نوٹ کے بعد انجلی کی موت کی گتھی اور علچ گئی ہے انجلی کے بیک سے نیا نوٹ ملنے کے بعد سوالوں کے گھیرے میں ہے ہوسٹل ہوسٹل وارڈن ہوسٹل سنچالک یہ وہ ہوسٹل جہاں پر انجلی رہتی تھی اور انجلی نے سیدھے طور پر آروپ لگایا ہے کہ یہاں پر گلت گتی ویدھیوں کا سنچالن ہوتا ہے دیر رات یہاں پر گلت گتی ویدھیوں ہوتی ہیں اور اس نوٹ کے ملنے کے بعد انجلی کے پریبار والوں نے ہوسٹل سنچالک اور ہوسٹل وارڈن پر انجلی کی ہتیاں کا آروپ لگایا ہے اب شک کے گھیرے میں ہے وہ ہوسٹل جس میں انجلی رہا کرتی تھی اور سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ اگر انجلی کی ہتیاں ہوئی تھی تو پولیس کو اب تک اس کی بھنک کیوں نہیں لگی کیوں ہوسٹل وارڈن پر پولیس کو شک نہیں ہوا کیوں اسٹوڈنٹس کی موت کو اتنے ہلکے میں لیا جاتا ہے ہیمانشو مطل زی میڈیا کوٹا کوٹا کے بورا کھیڑا علاقے میں محلہ کی سندگ دموت کا معاملہ سامنے آیا ہے محلہ کے پریبار نے آروپ لگایا ہے کہ اس کے ساتھ دشکرم کر ہتیا کی گئی ہے بتا دے کہ محلہ کل شام اپنے گھر سے نکلی تھی اور پریبار کو سوچنا ملی کہ محلہ اسفتال میں بھرتی ہے محلہ کے شریر پر کئی نشان ملے ہیں جس سے پولیس کو دشکرم کی آشنکہ ہے فیلال پولیس نے معاملہ درج کر جان شروع کرتی ہے معاملہ تو یہ ہے کہ ایک رام پتی بھائی ہے وائپ آب موجی رام گینہ نیواز یہ ہے بدرنگر میں گایتری بیار ملیتی ہے سی پیٹ پی نائن میں یہ کل چار وجہ گھر سے نکلی تھی اور سام کو ان کے بچے ایک بار سوچنا آئی تھی کہ بھی شداشت لان بڑھتی ہے تو وہاں پہنچے تھے وہ بچہ ایک پڑوشی پہنچی بتائی تو وہ بیو سالت ملی پھر دوران ٹریٹمنٹ نو بجے کے بھی ایکسپیر ہوگی اس کے بعد میں بولی کہ سیام کو نو بجے بعد بات کرنا آپ بھی شادی اٹینڈ کر لو پھر پیرے میرے پوری ریپورٹ دینا کیسی شادی رہی کیسی رہی کھانے کے بارے پہنچا اس کے بعد میں میرے کو تو پتہ نہیں لیکن وہ بجار میں گئی ہوئی تھی کچھ مارکیٹنگ کرنے کے لیے اس کے بعد میں پتہ لگا گی مطلب بچہ کوچنگ شاید ان کے پاس میں ٹیلی فون آیا پڑوشن کے پاس میں کہ بھئی تمہاری ممی مطلب روی کی ممی بہت بیمار ہسپیٹل میں بھرتی ہے اس لئے ترانت آو تو پڑوشن کو لے کر بچہ ہسپیٹل میں گیا پتہ نہیں پھر کیا علاج چلار کیا نہیں جلا آگر بڑھیں گے بی جے بی کے برش نیتا انکار سنگھ لاکھابت نے پوکرن پہنچ کر بیٹھک لی تیس نومبر کو سی ایم راجے کا رام دیورہ دورہ بستاویت ہے سی ایم بابا رام دیور اس مارک کا شرعہ نیاز کریں گی سی ایم کے دورے کی سلسلے میں ہی یہ بیٹھک لی گئی ہے بیٹھک میں جیسل میر بیدھائک چھوٹو سنگھ بھارٹی زلہ ادھیاک سوروپ سنگھ زلہ پربکتہ کور راج سنگھ چوہان اور پارٹی نیتا جھگل کی شور ویا سمیت کئی کارے کرتا یہاں پر موجود رہے فلم ابھی نیتا آمیر خان دیوی وادت ویان کو لے کر آج بھرت پور میں بھی چھاتروں کا روش دیکھنے کو ملا اور انہوں نے مہارانی شری جیا کالیج کی مکھی دوار پر پردرشنگر آمیر خان کا پپلا جلایا اکھل بھارتی ودیارتی فریشت کے سنیوجک دینے شبہاترہ کے نیتر تمہیں ویروت پردرشن کے دوران چھاتروں نے جم کر ناربازی کی اور کہا کہ آمیر خان کو اس دیش نے پہچان دی ہے اور انہوں نے ایسا بیان دے کر لوگوں کی بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچائی ہے ادھائپور میں نگر وکاس نیاس نے گووردن ویلاس اور ہرن مگری علاقے میں دو بڑی کارروائیوں کو انجام دیا دراصل گووردن ویلاس میں چونگیناکی کباس میں سرکاری بھوکھنڈ پر لمبے سمجھ سے عوید قبضہ ہے اور کئی بار روٹ اس دل کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کے بعد میں یو آئی ٹی سچو آرین مہتا پورے لبازمی کے ساتھ میں عوید قبضے کو اٹانے پہنچے اور اس دوران لوگوں نے نگر نگم پر پٹکا دکھاتے ہوئے یو آئی ٹی کی کارروائی کا بھروٹ کیا لیکن ادھیکاریوں نے سمجھائش کے بعد معاملہ شاند کروایا کوئی ہرن مگری علاقے میں سیکٹر پانچ میں کارروائی کی دوران یو آئی ٹی کا ڈمپا نالے میں فز گیا جسے آدھے گھنٹے کی کڑی مشقتت کے بعد میں کئی جا کر باہر نکالا جا سکی کوئی ادھائپور میں آج سہیکاریتہ منتری عجیل سنگھ کلک نے کوپریٹیو سیکٹر میں ای کامرس پروجیکٹ کا شبارم بکیا اس دوران گریمنتری گلاپ چند کٹاریا بھی موجود رہے کاریکرم کے دوران سہیکاریتہ منتری نے بتایا کہ اس طرح ہے کہ ای کامرس پروجیکٹ کے ذریعے لوگ گھر بیٹھے کوپریٹیو سیکٹر کے بینکوں کے ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ سے شاپنگ کر سکیں گے کاریکرم کے دوران گریمنتری کٹاریا نے سہیکاریتہ کے مادیم سے گرامیر انچل کے لوگوں کو خاص کر والی گاؤں کو ادھکاد ایک رن دے کر آتم نربھر بننے کے لیے پریریت کرنے کی بات بیگانیر زلے کے بجو تحصیل کے گاؤں ون ایمکی ڈی میں کھیت میں اس سمیں عجیب نظارہ دیکھنے کو ملا جب کھیت میں کھوڑی جا رہی بورویل میں اچانک پانی نکلنے لگا بینہ موٹر کے پانی کو باہر نکلتے دیکھ پورے گاؤں کے لوگ اکھٹا ہونے لگے قریب ستر فیٹ تک کھوڑے گا اس بورویل سے یہ پانی دھارا پروہ نکلنے لگا اور ایک بار کی تو یہ پانچ فیٹ تک اچھل کر باہر آنے لگا محسادل شہر کے پاس کے گاؤں گدر کھیڑا میں جلدائے ویبھا کی لاپروہی سے لوگ پانی سے محروم ہیں جلدائے ویبھا کی ٹنکی تو یہاں پر لگی ہوئی ہے لیکن اس میں جوھڑ کا پانی بھی مکس ہو جاتا ہے جوھڑ کا پانی جلدائے ویبھا کی ڈگگی میں رسطہ رہتا ہے یہی پانی فیلٹر ہو کر گرامینو کے گھروں تک پہنچتا ہے لیکن فیلٹر بھی پچھلے کئی سمجھ سے خراب ہوا پڑا ہے گرامینو نے کہا ہے پولیس لائن میں ہیڈ کانسٹیبل سے اے ایس آئی کے پرموشن کے لیے شارید ایک دکشتہ پرکشہ عیوجت کی گئی دھولپور اور بھرتپور میں کل 68 پدوں کے لیے 45 ابھیہرثیوں نے پرکشہ دی دھولپور میں 23 پدوں کے لیے 21 ابھیہرثیوں نے اور بھرتپور میں 46 پدوں کے لیے 24 ابھیہرثیوں نے دور لگائی صبح ہوئی دور کے بعد میں ابھیہرثیوں کا پولیس لائن میں بھرتپور ایس پی رہول پرکش بھی دھولپور میں پہنچے اترپشم ریلوے نے یاتریوں کو بہتر سویدھا مہیا کروانے کے دارے سے ارادے سے مہتپون قدم اٹھائے ہیں جیپور ریلوے سٹیشن پر نٹی ایس ڈسپلی کیاب اور کولی سروس کلین مائک کو جیسی سویدھاؤں کی شروعات آج سے ہوئی جب بھی آپ ٹرین سے سفر کرنے کے لیے سٹیشن پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی نگاہیں بڑے سے بوٹ پر ٹرین کے آنے کے سمیں کو دھولتی ہیں ٹرین میں داخل ہونے کے بعد پہلی گندگی پر آپ غصہ ظاہر کرنے لگتے ہیں اور ٹرین سے اترنے کے بعد لگیج کو لے کر پریشان ہوتے ہیں لیکن ان سبھی سمسیاؤں کا حل اترپشم ریلوے نے ٹھون نکالا ہے تین سویدھاؤں کی ہم نے آشروعات کی ہے جس میں سے پہلی ہے جو کلین بائی کوچ اس میں پیسنجر جو جس کی سیٹ کے اوپر کلینیلنس کی کوئی بھی پرابلم ہے وہ اپنا پی اینار ایک فکس نمبر پہ ایس ایم ایس کر سکتا ہے اور ہمارا سسٹم سے اس کی سیٹ نمبر پتا کر کے ہمارا آدمی وہاں پہ جائے گا اور اس کو اٹھنڈ کر کے اس میں جو ایک ایرپورٹ جیسی سویدھا ڈسپلے بورٹ پر ملے گی ٹرین کی صحیح ٹائمی اتر پشن ریلوے یاتریوں کو ٹرین کے آرائیول اور ڈپارچر کی سٹیق جانکاری مہیا کر آ رہا ہے نٹی ای ایس ڈسپلے کے ذریعے یاتریوں کو ٹرین کی سٹیق لوکیشن اور آرائیول ٹائم کی جانکاری ملے گی یہ کچھ کچھ ایرپورٹ پر لگے فلائٹ ڈسپلے کی ترش پر کام کرے گا ایک میسیج سے گندگی ہوگی چھو منتر ٹرین میں گندگی سب سے بڑی سبسیہ ہے اور اس کا سمادھان کلین مائی کوچ کے ذریعے نکالنے کی کوشش ہوئی یہ ویب آدھارت اپلیکیشن ہے جس کوچ میں آپ سفر کر رہے ہیں اور وہاں اگر گندگی ملتی ہے تو آپ کا اپنا P&R لکھ کر میسیج کر دیں تھوڑی دیر بہی آپ کے کوچ کی سفائی ہو جائے گی حالکہ یہ ویسطہ ابھی جیپور کی بارہ گاریوں میں ہی کی گئی ہے کلی اور کیاب کے لیے نہیں لگانی پڑے گی آواز جیپور سٹیشن آنے والے یاتریوں کے لیے اتر پشن ریلوے نے کیاب اور کلی دونوں کی سوویدھا کا انتظام کیا ہے اس سیوہ کے لیے یاتری ویب سائٹ www.irctctourism.com پر کم سے کم بارہ گھنٹے پہلے اپنی کیاب اور کلی بک کرا سکیں گے جس کے لیے بکنگ بکتان کے طور پر یاتری کو ٹوکن راشی کے طور پر دس سو روپے دے نہیں ہوں گے وہیں کلی کی سروس کے لیے جیپور ریلوے سٹیشن پر یاتری کو سوویدھا مل جائے گی آج تو شرمازی میڈیا سامنے والے پیلر سے ٹکرا گئی حادثے میں بس میں سوار قریب 20-25 تباریوں کی گھائل ہونے کی خبر سامنے آئی بس کے کچھ گھائلوں گمبیر چوٹے بھی آئیں حادثے کی سوچنا ملنے کے بعد میں قریب 20 منٹ بعد پرلس موقع پر پہنچی جبکہ ایمبولنس تو قریب 30 منٹ بعد بھی موقع پر پہنچ نہیں پائی اس کے جلتے گھائلوں کو نجی بہانوں کی مدد سے اسپطال پہنچایا گیا بتا دیں کہ حادثے کا قارن بس کے بریق فیل ہونا بتایا جا رہا ہے نہرو ادھیان کیندر اور راجنیتی ویجیان ویفاگ راجستان وشو ودیالے دوارہ مانو سنسادن وکاس ونطرال بھارت سرکار کے سنیوک تتوہ دان میں دو دن کی راستوی سنگوشتی کا شبارمب ہوا آج سے سنگوشتی راجستان وشو ودیالے کے سینی اٹھول میں شروع ہوئی سنگوشتی کا شبارمب مکھے اتھتی منطری ارون چطرویدی نے کیا وہیں مکھے وقتہ کے روپ میں پروفیسر ایس ڈی مونی ورشت وششت اتھتی کے روپ میں پروفیسر اور چلیئے اگزاد بولیٹن میں اتنا ہی آپ دیکھتا رہیے زی راجستان نیوز نمسکار